السلام علیکم میرا نم مناہل ہے اور میں جماعت پنجم کی تعلیم ہوں آج میں آپ کو شہریت کے بارے میں بتاؤں گی کسی بھی شخص کی وہ قانونی ہے سی اجیسے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے شہریت کہلاتی ہے انسانی حقوق تعلیم کا حق ووٹ دینے کا حق آزادی اور زندہ رہنے کا حق آزادی ادھار رائے کا حق شہریوں کی ذمہ داریاں اپنے ملک کی حفاظت کریں دیانتداری سے ٹیکس ادا کریں دوسروں سے اچھا سلوک کریں اقوام متحدہ ایسا ادھارہ جہاں ہر ملک کے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جاتے ہوں اقوام متحدہ کہلاتا ہے ڈیجیٹل شہری اور اس کی ذمہ داریاں ایسا شہری جو شہری اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے دے کے لیے انٹرنیٹ فیس گروپ ورٹس ایپ ٹویٹر وغیرہ کا استعمال کرتا ہو ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں گمراہ کن خبریں نہ پھیلائے کسی کی ساکھ کن نقصان نہ پہنچائے لوگوں کی ذاتی رائے کا احترام کرے امن اور تنازیہ معاشرے میں مل جل کر رہنے کو امن کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو تنازیہ کہتے ہیں تنازیات کا حل کسی بھی مسئلے کا حل ہم بات چیت کے ذریعے کر سکتے ہیں ازادی اظہارے رائے ازاد اپنی بات کو اس طرح سے گرنا جس سے کسی کی دل آزرائی نہ ہو ازادی اظہارے رائے کہلاتا ہے روز مرا کے عداب ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں چھوٹوں سے پیار کریں بڑوں کا عدب کریں شکریہ